کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف اپنے چند لمحے رنگین کرنے کے لیے آتے ہیں جب ہماری ذات کے ہر رنگ سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں تو ان رنگوں کو چورا کر ہمیں سیاہ رنگ کا ماتمی لباس تھما جاتے ہیں اور جانتے ہیں خود کو اندیرے میں بند گلی کے آگے کھڑا دیکھنا کتنا عذیتناک ہے جب نہ تو پیچھے کا راستہ دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی آگے کی کوئی منزل آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی بلکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں بلکہ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں جہاں من پسند روح نظر آئے وہیں بیٹھ جاتی ہیں زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتیں تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرات دینے پر مجبور کر دیتی ہیں زندگی کبھی نہیں رکتی کسی کے لیے ایک کے بعد ایک نیا چہرہ نظر میں آتا ہے اور زندگی میں شامل ہو جاتا ہے کس قدر مضبوط ہوتا ہے انسان کھو جانے والوں پہ دو آنسو بہا کے نئے مل جانے والوں سے ویسے ہی جذبات وابستہ کر لیتا ہے کتنی جلدی خود کو حالات کے رنگ میں ڈھا لیتا ہے اور جن کی زندگیاں واقعی ہی رک جاتی ہیں انہیں دنیا قدموں کی دھول بنا دیتی ہے یہاں چاہ کے بھی کوئی عمر بھر کے روگ نہیں جیل سکتا اور یہ ہمارے رب کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ غم کی کیفیت کو وہ ہم پر ہمیشہ تاری نہیں رکھتا ہم کسی کو کہہ کر اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے اخلاص تو ایک دلی احساس ہے یہ خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ساری باتیں رائے گاں اور بیکار ہیں اور اپنے صرف وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا خیال اور احساس ہو جب کوئی دوست کہے کہ میرا ہاتھ پکڑو اور آنکھ بند کر کے سفر شروع کر دو بے شک اس سفر کی انتہا گہرا گڑا ہو اور اس کے باوجود اگر آپ سفر شروع کر دیں تو اسے عشق کہتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ آگے کھائی ہے اور آپ کا دوست آپ کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف سفر شروع کر دے تو آپ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے بتائیں کہ کھائی میں گرنے سے بہتر ہے کہ ہموار راستے پر سفر کریں نہ تم گرو نہ ہم گریں اسے محبت کہتے ہیں اگر کوئی دوست ایک راستے پر سفر کر رہا ہو اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو آپ کو پتہ ہو کہ آگے کھائی ہے اور آپ اسے کھائی کے راستے پر چلا کر اسے سفر کی مشکلات بتائے بغیر آج چھڑا لیں اور کہیں کہ چلتے رہو اسے منافقت کہتے ہیں عشق محبت اور منافقت کے معاملات بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن انتہا پر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہم نے جس کے ساتھ سفر شروع کیا تھا وہ آشق تھا محبوب تھا یا منافق تھا موسیقی 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 موسیقی